دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیروں میں جگر دیا جاتا ہے امام احمد و ترمزی و ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلی رات ہوتی ہے جب رمضان شریف کی تو شیعتین اور سرکش جو جنات ہوتے ہیں انہیں قید کر لیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے اور احمد کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اور منادی دعا دیتا ہے پکارتا ہے کہ ہے کوئی خیر طلب کرنے والا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے تو توبہ کرو توبہ تو نسوع کر کے تو اللہ سے معافی مانگ لو بے شک وہ برا غفور اور رحیم ہے معاف کرنے والا ہے دیس پاک ابن ماجہ میں حضرت انس راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رمضان پاک آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم رہا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت کبھی راد نہیں ہوتی یہ روزہ دار کی شان ہے اور پھر فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو اس کے پاس ترہ ترہ کی نعمتیں ہیں کہیں آپ کے پاس خجور پڑی ہے کہیں سموں سے ترہ ترہ کی ہر نعمت آپ کے دسترخان پر موجود ہوتی ہے مگر جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ازان ہو اور کب ہم افطاری کریں تو تب آپ کی وہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو آج ترہ ترہ کی نعمتیں اس کے دسترخان میں موجود ہیں مگر یہ میرے حکم کا انتظار کردائے اور اگر اس وقت یہ جو مانگے مجھے میرے عزت کی قسم میں اسے کبھی رسوا نہیں کروں یہ کچھ ضروری مسائل ہیں روزہ تین روزے کے تین درجے ہیں پہلا درجہ عام لوگوں کا روزہ دوسرا خاص لوگوں کا روزہ تیسرا خاصل خاص کا روزہ اب عام لوگوں کا روزہ کیا ہے عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ بس بوک برداشت کی بوکھے رہے تو روزہ گزار لیا اور باقی زبان کو بھی اپنے کنٹرول نہ کیا چوگل خوریاں بھی کرتے رہے جوٹ بھی بولتے رہے گانے باجے بھی سنتے رہے تو یہ عام لوگوں کا روزہ ہے اور جو خاص لوگوں کا روزہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے روزہ بھی رکھتے ہیں بوکھے بھی رہتے ہیں اور اپنی زبان کو کان کو آنکھوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور تیسے یہ جو خاصل خاص لوگ ہیں ان کا روزہ جو خاصل خاص ہے ان کا روزہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینہ میں جب روزہ رکھتے ہیں تو پوری دنیا سے لعا تعلق ہو کے فقط اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ خاصل خاص لوگ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں تو یہ خاص لوگوں کے یہ تین درجے ہیں روزے کے اب روزے کی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم فرض ہے واجب ہے پھر نفل ہے مکروح تنظیحی ہے مکروح تحریمی ہے اب فرض کی بھی دو قسمیں ہیں فرض کی بھی دو قسمیں ہیں اور واجب کی بھی دو قسمیں ہیں اب فرض کی کیا ہے معین اور با غیر معین یعنی کہ فرض معین جیسے ادائے رمضان ہیں کہ رمضان شیف کے جو روزے ہیں وہ فرض معین ہیں وہ ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں وہ تو ضرور رکھنے ہیں وہ ہم پر فرض ہوئے اور اب فرض غیر معین کیا ہے جیسے قضاء رمضان یعنی کہ کفارے کے روزے جو ہم رکھتے ہیں وہ روزہ غیر معین ہوتا ہے اب واجب کی جو دو قسمیں ہیں معین جیسے نظر معین واجب غیر معین جیسے نظر مطلق یعنی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا چھبیس طریق کو میرا یہ کام ہو جائے تو میں چھبیس طریق کو روزہ رکھوں گا تو وہ نظر معین ہوگا یعنی پھر آپ کو وہ 26 کو ہی رکھنا پڑے گا اور ایک ہے نظر غیر معین یہ واجب روزوں میں سے ہے کہ میرا یہ کام ہو رہے تو میں کبھی بھی روزہ رکھ لوں گا تو وہ نظر غیر معین ہے جب آپ کا جی چاہے زندگی میں وہ روزہ آپ رکھیں وہ آپ پہ واجب ہے نفل دو ہیں نفل مسنون اور نفل مستحب جیسے اشورہ یعنی دسویں اور ناوی محرم کا روزہ اور ہر مہینے کی تیرمیں چودمیں پندرمیں کا روزہ اور عرفہ کا روزہ پیر اور جمعیرات کا روزہ عید کے بعد جو چھے روزے ہوتے ہیں وہ روزے آگے مکروح تنزیحی جیسے صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا جو مکروح تنزیحی ہے اس کے بعد عید کا روزہ اور پھر اس کے بعد ہمیشہ روزہ رکھنا یعنی کہ روزہ رکھ لیا ہمیشہ کے لیے ہمیشہ روزہ نہ روزہ رکھنا مکروح تنزیحی ہے اس کے بعد پھر ایسا روزہ جسے سوم سکوت کہا جاتا ہے یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات ہی نہ کوئی کرے چپ کا روزہ جسے کہتے ہیں یہ بھی مکروح تنزیح ہے پھر سوم وصال کا روزہ رکھنا کہ افتار ہی نہ کرنا یعنی کہ روزہ رکھا ایک دن اور اگلے دن پھر اسی دن روزہ رکھ لیا یہ سوم وصال ہے مکروح تحریمی یعنی کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا مکروح تحریمی ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے اسباب ہیں روزہ رمضان کا رمضان شریف میں روزہ ہے وہ سبب ہے رمضان شریف ہے اور فرض ہے ہم پہ وہ روزہ ہم نے رکھنا ہے اس کے بعد کفاری کا روزہ ہوتا ہے قتل کا روزہ ہوتا ہے نظر کا روزہ ہوتا ہے تو یہ روزہ جو ہیں یہ اسباب بنتے ہیں جیسا اسباب وہ پھر ویسا انسان جیسے کہ وہ انسان کہتا ہے کہ جی میں یہ کفارہ ادا کروں گا یہ روزہ رکھوں گا تو وہ کفارہ جو ہے اس کا روزہ کا سبب بن گیا تو سبب کے بینہ تو روزہ ہوئی نہیں سکتا تو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے روزہ کا